جیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیاریت سے ہوں گے نوول آپ کو پسند آ رہا ہوگا نئے آنے والے بھی بل سے عزائش کریں چاہتے ہیں سبسکرائب کر رہا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹا کو ملتی رہے ہم نوول پڑھ رہے تھے بخت آئیے پڑھتے ہیں اپنے نوول کی طرف ہیر بھی کو میرے پاس ثبوت ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا حالے نے بیکتے دروازگئی کا سہارا لیا تھا عمر نے فوراں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جیسے حالے نے جھٹک دیا آپ کو آرام کی ضرورت ہے آپ آرام کریں ہم اس بار میں بات میں بات کریں گے پلیز آپ لیٹ جائیں تھوڑے دیر وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا مجھے دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس کس نے کی ہے یہ سب سب بتاؤ مجھے وہ پھٹی ہوئی آواز میں چل لائی تھی میں آپ کو کوئی بھی ثبوت صرف تب دکھاؤں گا جب آپ اپنے پیروں پر چل کر میر پاس آئیں گے صحت مند اور کنٹرول اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بھی نہیں دکھاؤں گا سو میسیس حالے سلطان اپنے بیڈ پر واپس جائیے اور اب صرف تب آئیے گا جب آپ کو کسی چوکھٹ کا سہارا نہ لینا پڑے لڑکھڑاتے قدم سچ نہیں سن سکتے آپ کے اغواق الزام تو پہلے ہی لگ چکا ہے اب آپ کو سچ بتا کر قتل کا کیس خود پر نہیں لگوا سکتا وہ بول کا رکا نہیں تھا لمبے لمبے ڈک بڑھتا چلا گیا تھا جبکہ حالے اسی دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی چلی گئی اس وقت اس کو اپنے ساتھ ہونے والا کوئی بھی ظلم یاد نہیں تھا اگر کچھ یاد تھا تو بس اپنا باپ کوئی کیسے کی ذکہ باپ اس سے چھین سکتا ہے مہرمہ ٹرالی میں چائے اور ناشتے کا سمانی یوستف سلطان کے کمرے میں جا رہی تھی اس نے سادہ سبز رنگا لان کا سوٹ پہن رکھا تھا بھوڑیاں کے ہلکی سرخ تھی شاید نین ناپوری ہونے کی وجہ سے اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی اور پھر دروازہ پورا کھول کر اندر چلی گئی یوستف سلطان اپنے بیٹ پر بیٹھے تھے وہ دو دن میں ہی صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے بہنیں ٹرالی ان کے سامنے رکھی اور اب وہ ان کے لئے چائے بنا رہی تھی مہر میری حالے کہاں ہیں کچھ پتہ کرے اس کا کوئی لے کر آؤ اس کو میں نے رات کو میراج کو دیکھا ہے خواب میں وہ میرے خواب میں آیا تھا وہ مجھ سے بڑا ناراض تھا میری حالے کی وجہ سے میں نے اس کو نکال دیا ہے یہ میں نے کیسے کیا خدا کے لئے اسے لے آؤ میں ساری زندگی تمہارے حسان نہیں بھولوں گا اسے لے آؤ وہ مہر کو دیکھتے رندے ہوئے لہنچے میں کہہ رہے تھے چائے بن چکی تھی میں نے چاہے ان کی سائٹ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا تھا اور خود ان کے ساتھ بیٹ پر جا بیٹھی ان کا بڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا یوسف سلطان نے جھٹکا نہیں اس کے اندر تک سرشاری پھیل گئی وہ اس کے لئے سکھیر سے بھی بڑی نعمت تھے اببہ وہ چلی گئی ہے میں نے اس کو روکا حسن نے بھی روکا لیکن وہ نہیں روکی مراج بابا نے انہوں نے کل حالے کا نکاح اس عمر حیات کے ساتھ کروا دیا تھا وہ اب یہاں نہیں آئے گی اببہ وہ بڑی زدی ہے بلکل امی کی طرح آپ پر صبر کریں کچھ وقت تک صبر میں اسے آپ کے پاس لے آنگی کیونکہ میں اببہ میں مہرمہ آپ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتی ہوں میرے پاس سب سے قیمتی تعلق آپ ہے میں آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہوں میرا خاندار بس آپ ہے میں اسے لے آنگی اببہ آپ کے لئے وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے یقین دہانی کروا رہی تھی یوسف سلطان نے اس کا ہاتھ ذرا اونچا کیا اور اپنے قریب لاکر چون گیا میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں مہر بس مجھے میری حالے لا دو تم لا سکتی ہو تم لا سکتی ہو اسے مہرمہ شیل رہ گئی بلکل ساکن اس نے اپنا سانس تک روک لیا تھا اببہ نے مجھ سے کہا وہ اتنی ہلکی آباز میں بولی تھی کہ وہ مجھ کے خود سن پائے مہر تم بتاؤنا بیٹا وہ کیسی ہے ٹھیک تو ہے نا کل تم اس سے ملی تھی نا اس کے آواز بھی اتاب تھی اب وہ وجد نارمل ہو جائے گی وہ ان کو دلاسہ دیتی جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ کہاں جا رہی ہو تم اس کو اٹھتے دیکھ کر بہت حرسہ ہو گئے تھے اببہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے آپ نے مجھے اتنے ہی وقت دیا تھا اب ہم شام کی چوہے پر ملیں گے مجھے ساری ترتیب یاد ہے وہ نرمی سے کہہ رہے تھی اس کے لحظے میں بے پناہ محبت تھی لانت بھیجو ترتیب پہ تم یہاں بیٹھو میرے ساتھ مجھ سے باتیں کرو مجھ سے باتیں کرو حالے کی بات میں راج کی بات مجھ جاؤ وہ ایسی بیبسی سے بولے تھے کہ مہر کا دل پسی جا تھا وہ بیٹھ گئی تھی اسے اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوگا یہ اس کے زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی یہ بخت بھی عجیب شہہ ہے ایک سے اس کا باپ لے گیا تھا تو ایک کو باپ کی شفقت مل گئی تھی بخت نے اگر کسی کو نوازا تھا تو وہ مہرما وحاج تھی مہر کے جانے کے بعد حالے مرے مرے قدموں سے اٹھی تھی اور دراز پر پڑی سب دوائیوں کو مٹھی میں بھر کر پانک لیا تھا اس کا جسم اب بھی نکاہت زیادہ تھا اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی وہ چند لمحے بیٹھ پر بیٹھیں گہری سانس لیتی خود کو اور سکون کرتی رہی اور پھر بیٹھ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی شاید ان گولیوں میں کوئی نیند کی گولی بھی تھی جس کی وجہ سے اس کو لیٹتے ہی نیند آگئی اس وقت جب اس کی آنکھ ہوئی گئے وہ کروٹ کے بل اپنے بیٹھ پر لیٹھی تھی کمفرٹ اس کے اوپر سیٹ تھا بخار اتر چکا تھا اور اب جسم کا درد بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا تھا اور دیر تک کسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ پیٹھی تھی صبح عمر کی بات ایک جھماکے سے اس کے ذہن میں آئی تھی اس کی دھرکت تیز ہونے لگی تھی دل میں دھرد سا اٹھنے لگا تھا وہ حمد کرتی اٹھ ٹھیکی تھی اور باشرون میں بند ہو گئی تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو کافی فریش لگ رہی تھی البتہ آنکھوں کا کر واضح تھا وہ کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی شانو سے عمر کے بارے میں پوچھا اور چھت پر بیٹھا تھا شانو نے اس کو رستہ سمجھا دیا اس نے جیسے ہی چھت پر قدم رکھا عمر سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھا نظر آیا حالے کی آنکھوں میں کرچیاں سے بڑھنے لگی وہ خدا کے بندوں کو رسوا کرنے کے بعد خدا کو منانے لگا تھا وہ چلتی ہوئی اس کے بالکل پال جا کھڑی ہوئی این اس کے عقب میں اس عمر کی پیٹ کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا اببا کہتے تھے حقوقل بعد میں حیرہ پھیری کرنے والوں کو حقوقل اللہ بھی نہیں بہا سکتے اللہ سے محبت کرنے کے لئے ضروری ہے اس کی مخلوق سے محبت کرو ان کے حق نہ کھاؤ ان پر ظلم نہ کرو اس کی بنائی ہوئے چیزوں سے محبت کرو جن سے وہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کرو اللہ نے مجھے بڑی محبت سے بنایا ہے فومت سے بھی ستر ماہ ہو جتی محبت کرتا ہوگا تم میرے ساتھ ظلم کر کے اب اللہ کے آگے کیسے خود کو کلیر کرنے آئے ہو تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی وہ تنزیہ سے لہچے میں کہہ رہی تھی اور میں نے اس کی جانب دیکھا نہیں تھا اس کی نظریں ڈوبتے سورج اور نرنجی سے سیاہ ہوتے آسمان پر جمعی تھی میری اممہ کہتی ہے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہمیشہ درست رکھو بندوں کا کیا ہے شکوہ شکایت کے نہیں ان کا کام ہے حقوق البات کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں کیا کر لیے جاتے ہیں حقوق اللہ نہ خراب ہو کسی بھی نفرت یا محبت کی وجہ سے جو اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بندوں کے دل آپ کے لئے نرن کر ہی دے گا ان سے آپ کے معاملہ درست کروا ہی دے گا آپ کے دل سے بھی مہرے ہٹا دے گا بس یہ شرط ہے اس کو نہ چھوڑو اس سے تعلق جڑے رکھو درد میں محبت میں کم میں خوشی میں ہمیشہ اور بات اگر شرم کی ہے تو اممہ کہتی ہے اللہ سے کچھ بھی کہنے میں شرناک محسوس کرو اس سے کہہ دو جو دل میں ہے جو دماغ میں ہے سب کہہ دو وہ خدا ہے اسے ہمارے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں ہے اگر حل چاہیے تو اس سے بات کرو بغیر شرمائے بغیر جج کے اس سے مدد مانگو اسے پکارو حقوق اللہ میں کتاہی نہ کرو حقوق اللہ بات خود با خود درست ہوتے نہ لگیں گے کیونکہ جو خدا کے سامنے چھکتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس سے ڈرتا ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا اللہ اس کا دل خود ہی نرم کر دیتا ہے بلک چوڑیوں کی طرح مجھے تمہاری باتوں سے کوئی سروکار نہیں امار ادھر دیکو مجھے اپنے قدموں پر کھڑی ہوں میں مجھے بتاؤ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے آخر میں اس کی آواز کانپی تھی اپنے والدین کی بیماری یا موت کے بارے میں بات کرنا کسی بھی اولاد کے لئے سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ خموشی سے اٹھا تھا جائنماز تیہ کی تھی نیچے چلا گیا تھا تھوڑی دی بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ پہ ایک لیپ ٹوپ تھا اور یو ایس بھی تھی وہ وہیں چھت پر پڑے ایک میٹ پر بیٹھ گیا تھا حالے کوئی اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا وہ مارے بدے اس سے ذرا فاسے پر بیٹھ گئی تھی وہ واقعی اپنے خاندان کے آدمی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آیا تھا وہ کسی ایسے کو چھوڑ کر آیا تھا جو کبھی چھوٹ نہیں بولتا جو چاہ کر بھی چھوٹ نہیں بول سکتا تھا جس کی وفاد علی یئر مشروع تھی اس نے وہاں کیمرہ چھوڑا تھا اس نے وہاں مشین چھوڑی تھی انسان چھوٹ بول سکتے ہیں مشین نہیں اومر نے یو ایس بھی کنیکٹ کی تھی فائلز پر کلک کر کے اس نے یو ایس بھی میں موجود واحد ویڈیو پلے کی پلے کا بٹنگ دبایا تھا لیپ ٹاپ کی سکرین پر ایک منظر ابرہا تھا بھرا سلطان تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے حالی نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا وہ اب کبھی ان کو اس طرح دیکھ نہیں پائے گی اس کا دل ڈوب کر ابرہا تھا اس وقت ہسپال کے اس تئیش وارڈ میں شم سلطان داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک آسمانی رنگ کی موٹی فائل تھی فیڈیو کلیر تھی اس ویڈیو سے ابرتی آوازیں کلیر تھی کانو میں پکلا سیسا ڈالتی آوازیں روح کھینچتے منظر سب کلیر تھے حالیں بغیر پلے جبکہ سانس روک اس منظر کو دیکھے گئے وہ منازل سلطان کے پاس راکے سوفے پر بیٹھ گئے تھے امر نے کچھ منازل سکپ کیے تھے اب اس نے ویڈیو کو چند منٹ آگے سے شروع کیا تھا شم سلطان اب کہہ رہے تھے بھائی جان میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جانتا ہوں صحیح وقت نہیں ہے لیکن برحال کرنا تو ہے نا کاربار کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا اصل میں بات یہ ہے مجھے کچھ پیسے چاہیے کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی مدد چاہیے میں میں کیا کر سکتا ہوں شمس تمہارے پاس مجھ سے زیادہ پروپٹی ہے میرے پاس تو بس ایک گھر ہے اور ایک دو پلوٹس گھر میں حالے کے نام کر چکا ہوں اور دونوں پلوٹس حسن کی پڑھائی اور شادی کے لیے ہیں تو میرے بچوں کی سیفٹی ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو ان کا لہجہ سنجیدہ تھا شمس مسکرائے تھے آپ بھول رہے ہیں بھائی جان آپ کے پاس ہیون ہے اب بھی لوگ اس کو مارکٹ پرائس سے ڈبل پرائس پر کرنے کو تیار ہیں اور وہ ہسپتار اور ہیون کے ساتھ رہی زمین آپ یہ سب کیسے بھول گئے بھائی اگر ان سب میں سے کوئی ایک جگہ بھی بیچ دی جائے تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہوگا آپ میں ساتھ مل جائیں بھائی پھر دیکھے گا ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا میرا سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے کس نے کہا اب وہ کاروبار ہمارا ہے ان کی تھنڈی آواز نے جیسے شمس کو برف کر دیا تھا چھس دن میں یہاں سے باہر آؤں گا میں تمہاری کمپنی سے اپنے شیر سکال لوں گا میں اپنا پچیس فیصد لے لوں گا کیونکہ اب میں مزید تمہیں ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا چھو لوگ میری اولاد کے نہ ہو سکے وہ میرے کیا ہوں گے تم لوگوں نے میرے بچوں پر ہاتھ اٹھایا ہے وہ بھی تب جب میں صرف ہستال میں ایڈمیٹ تھا اگر میں مر گیا تو تم لوگ تو میرے بچوں کی بوٹیاں نوچ لوگے شمس اب میں سلطان منزل واپس نہیں آوں گا میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کہیں اور شیفٹ ہو رہا ہوں تمہارے اور میرے راستے آج سے علیدہ ہیں نہیں بھائی آپ ایسا نہیں کر سکتے اس وقت اگر آپ نے اپنے شیرس نکال لیے تو میں برباد ہو جاؤں گا میں آپ کو ہرگز نہیں ایسا کرنے دوں گا میں آپ کا بھائی ہوں آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ مارے بکھلا ہرٹ کے ہیسے وہاں چکل لگانے لگے تھے ٹھیک ہے میں تمہیں ورک دیتا ہوں میں بھائی ہوں تمہارا تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا لیکن تمہارے پاس اب بس چھے مہینے ہیں اس کے بعد میرا تمہارے کاربار سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اگر تمہیں پیسو کی ضرورت ہے تو میرا ایک پلات بیج دو اور جب تم سٹیبل ہو جاؤ تو آپ واپس کر دینا وہ سہولت سے کہہ رہے تھے مجھے آپ کا پلات نہیں چاہیے مجھے ہیون چاہیے آپ کو ایک بات سمجھ یوں نہیں آتی حالیں میرے گھر آتی تو ہیون مجھے مل جاتا لیکن آپ کی بردکتدار بیٹی یہ برداشت نہ ہوا وہ بھاگ کھڑی ہوئی لیکن اب اب آپ کو میرا کام کرنا ہوگا ہیون مجھے دینا ہوگا بھائی اگر میں آپ کے بچوں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں تو انہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو خموشی سے ہیون کو میرے نام کر دیں آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے یہی بہتر ہوگا وہ تیش سے چلہ رہے تھے جبکہ میرا سٹھنڈی اور پر سکون نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے تو میرے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہو شمس پوچھتے قبل تو تم یہ کہہ رہے تھے تو میرے بھائی ہو ان کے لہجے میں افسوس تھا شمس کی آنکھوں کا تاثر شکتا بدلہ تھا اب ان آنکھوں میں بے حصی اور صد مہری تھی ترکے کہاوت ہے جب کوئی کہے میں تمہارا بھائی ہوں تو پوچھ لینا کابابیل یا کابابیل میں کابیل بن گیا ہوں بھائی آپ نے بنا دیا ہے ہمیشہ آپ سے برطری کی خواہش کو دل میں دبا رکھا لیکن آج نہیں ہمیشہ آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا لیکن اب نہیں اب آپ کو میرے لئے کچھ کرنا ہوگا بھائی ساری زندگی میں ہی کیوں قربانی دوں میرا سلطان قربانی کیوں نہ دے ہمیشہ میں ہی کیوں ناکام رہوں کبھی آپ کیوں ناکامی کا مونہ دیکھیں میں آپ سے بہت محکبت کرتا ہوں بھائی لیکن آپ اور نہیں اب آپ کو میرے لئے کچھ کرنا چاہیے آپ آدھے مر چکے ہیں اب آپ کو پورا مر جانا چاہیے کیا پھر آپ کے بچوں کو ہاں ان کو مر جانا چاہیے میں آپ کے بچوں کو مار دوں گا بھائی وہ پاک لوگ کی طرح تیز تیز بول دے اس وقت کوئی چنون نہیں لگ رہے تھے میرا سلطان کی اتمران میں کوئی فرق نہیں آیا تھا چھو شمس مار دو ایک گولی ایک گولی نہیں چار چار مارو اگر میرے بچوں کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے تو مار دو جا کر اور اگر ان کی زندگی لکھی ہے تو تم چاہے پورا پسٹلین پر خالی کر دو وہ بچ جائیں گے ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے تم تو میرے بچے کی موت پسے نہیں ڈرا سکتے میرے پاس دن میں دس لوگ آتے ہیں بلکل تمہارے جیسے ایسے ہی دنکی مجھے روز ملتی ہے تو مجھے ڈرا نہیں سکتے سو بہتر یہاں سے چلے جاؤ شمس ہسنے لگے تھے زور زور سے یہاں سے وہاں گھومتے وہ ہستے جاتے تھے آپ نہیں جانتے میں کیا کیا کر سکتا ہوں بھائی میں آپ کے بچوں کو گولی سے نہیں ماروں گا میں حالے اور اس لڑکے کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا ساری دنیا اس پر دھو دھو کرے گی اس کی دوست نے اس کا خاندان ہر کو اس کے کردار کی بات کرے گا وہ باہر جانے سے کترائے گی اس کا شخصیت مسخ ہو جائے گی آپ کی بیٹی جیتے جی مر جائے گی بھائی سلت سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی آپ کا بیٹا ہاروز اپنی بہن کو دیکھے گا تو اس کو سب کچھ یاد آئے گا اس کے دوست اس کا سرکل ہر کوئی سے تنزیہ نظروں سے دیکھے گا ہر کوئی اس کی بہن کی بات کرے گا پہلے وہ ڈیفینڈ کرے گا پھر گھوزا کرے گا پھر ایک دن ان سب سے بیزار ہو جائے گا وہ سوشل ہونا چھوڑ دے گا وہ کالیج چھوڑ دے گا وہ اپنی بہن سے لڑے گا خود سے مو چھپائے گا وہ ڈیمیج ہو جائے گا بھائی اور اس سے بڑی موت کونسی ہوگی وہ ہسے تھے زہر خندق ہسی آپ کو چاہیے کہ ہیمن کو خموشی سے میرے نام کریں بھائی آپ کو چاہیے اب آپ قربانی دیں یہاں تو اپنے بچوں کی ہیں پھر جائدات کی کیونکہ اب شم سلطان کو کوئی روک نہیں سکتا میں کابابیل بن گیا ہوں بھائی اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا آج کابابیل کی ہاتھوں کس کی موت ہوگی اگر آپ کے بچوں کی نہ ہوئی تو وہ روکے تھے بس ایک لمحے کو تو آپ کی موت ہوگی بھائی میں آپ کو مار دوں گا لیکن ہیمن نہیں چھوڑوں گا میرا سلطان نے شوکی نظروں سے شمس کو دیکھا تھا میں تمہارا بھائی ہو شمس وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے تھے تم مجھے مار ہوگے تم میرے بچوں کو مار دو گے تم کیا بن رہے ہو یار کیا ہو گیا ہے تمہیں ہم دونوں کے درمیان ایسا کیا ہو گیا تم میرے بھائی ہو شمس میرا فارس تم مجھے مار دو مار دو مجھے مجھے فرق نہیں پڑے گا لیکن تم برباد ہو جاؤ گے تمہارا سکون ختم ہو جائے گا تمہاری نیندیں اٹ جائیں گی دل تمہیں مار دے گا مجھے مار کر اپنے ساتھ ظلمت کرو میرے بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو حسن بہت چھوٹا ہے کھالے کے بغیر میری سانس اکردی ہے اپنے اور میرے ساتھ ظلم مت کرو ہر ظلم کا بدہ دینہ پڑتا ہے یہ مت کرو میرے بھائی میری بات سنو تمہیں پیسے چاہیے ہیں تم میرا بچے سفیصد لے دو یہ میں موت کے در سے نہیں کہہ رہا یہ میں اپنے بھائی کو گناہ سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں تم میرے پلاس بیج دو میرا گھر بیج دو میں تمہیں ہیون بھی دے دیتا خدا کی قسم دے دیتا لیکن شمس میں نے مسجد میں بیٹھ کر اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا میں ہیون پروجیکٹو کبھی بھی اپنے ذاتی مفات کے لیے استعمال نہیں کروں گا کوئی محبت کوئی چاہت کسی بھی جذبے کو خود پر انحابی نہیں ہونے دوں گا میں خدا کے ساتھ کی وعدہ نہیں توڑ سکتا اور تمہیں خود کے ساتھ اور اپنے ساتھ ظلم کرنے نہیں دے سکتا میرے بھائی خود کے ساتھ ظلمت کرو کابابیل مت بنو وہ ان کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا رہے تھے ان کے لیے جب میں بھائی کے لیے محبت تھی فکر تھی خلوص تھا شبز نے چند لمحے ان کو سنا تھا دیکھا تھا ان کی باتیں اپنے ذہن میں جذب کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اب نہیں نہیں انہوں نے زور زور سے اپنے گھر در نفی میں ہلائی تھی اب جذبات تھی تقریر مجھے متاثر نہیں کر سکتی میں ایک مشین ہی ایک روبوت میرا بکسر سے بس پیسہ ہے میرا عشق میرا جنون بس پیسہ ہے ایسی لگزیوں نے کئی سال پہلے ہی مجھے اصل ہونا چھوڑ دیا ہے میرے سینے میں کوئی دل نہیں ہے جب پگل جائے آپ مجھے روک نہیں سکتے بھائی اپنے ہمیشہ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے مجھ پر بہتری حاصل کی مجھ سے بہتر پایا سب کچھ پرداشت کیا ہے میں نے آپ کو حق پہنچتا ہے اب آپ مجھے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر تھپڑ ماریں میں کتنے نشمندرہ آپ کو اندازہ ہے آپ نے مجھ سے معافی تک نہیں مانگی بھائی ہمیشہ آپ نے ہمیشہ مجھ سے چھئی کیا ہے خود کو بہترین ثابت کیا اور مجھے لوزر مجھے فیلئر انہوں نے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا تھا آج نہیں آپ کی باتیں آج نہیں سنوں گا میں آپ کو بس ایک کام کرنا ہے بس ایک اور ہم نے لپا کر آسمانی فائل اٹھائی تھی اور مراج کے بلکل سامنے جا کھڑے ہوئے تھے اس فائل پر سائن کر دیں بھائی آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ اب آپ مجھے روک نہیں سکتے آپ کو چاہیے کہ اب گھر بیٹھ جانا چاہیے بیسے بھی آپ کی بیٹی نے جو بھی کیا ہے اس کے بعد سارا شہر ہم بار تھو تھو کر رہا ہے بس آپ سائن کر دیں پریس وہ ان کے ہاتھ میں زبردستی پینٹھ ماتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ کس چیز کے پیپر ہرس ہیں ان کے سکول میں رتی برابر فرق نہیں آئے تھا شمس دل کھول کر مسکرائے تھے ان پیپرس میں صاف صاف دکھا ہے آپ مراج سلطان اپنا ہیون پروجیکٹ مجھے یعنی شمس سلطان کو بیچ رہے ہیں اس کے بدلے میں میری کمپنی کے پچیس فیزر شیئر خرید رہے ہیں میں چاندہ میری کمپنی کے پچیس فیزر شیئر کی ویلیو بلکبہ مشکل آپ کے ہیون کے پروجیکٹی قیمت کے چالیس فیزر کے برابر ہو جائے آپ کی پروپٹی سادہ قیمتی ہے وہ ہیرہ ہے اور آپ اس کو کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں لیکن ہم تو بھائی ہیں نا آخر میں تنزیہ سے ہستے سائن کریں بھائی سائن آپ کے مراج کے چہرے پر اس طرح پھیلا تھا یہ جھوٹ ہے بلکل جھوٹ بکواس آئیے میں نے وہ پچیس فیزر خریدے ہیں میں تمہیں پی کر چکا ہوں شمس تم جھوٹ بول رہے ہو میں نے تمہیں رقم دی تھی میں نے اپنے احساسیں دیئے تھے شبقواس ہے جھوٹ ہے ان کی باز حق لانے لگی تھی شمس نے ہستے زائیہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا اچھا کیا واقعی کیا ثبوت ہے آپ کے باز آپ نے مجھے وہ شیئر خریدے تھے اور آپ نے رقم بھی ادا کی تھی کوئی مائدہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو ہوگا کہاں ہے ہے کچھ بتائیں بھائی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس بچیس فیزت دیتا رہا ہوں اسے میری امزاد سمجھ لیں اور میرات سلطان کو جیسے ٹرکنی کو چل دیا ہو وہ ساکیت ہو گئے بلکل برف میں نے میں نے کہا تھا شمس ہم مائدہ کر لیتے ہیں لیکن تم نے کہا بس رقم لی تم نے کہا تھا تو میرے بھائی ہوئی ان کی آواز ٹوٹی پوٹی تھی شمس کا چہرے پر مکروسی مسکراہت آئی تھی وہ ان کے قریب جھکا تھا بلکل کان کے پاس جب کوئی آپ سے کہے میں آپ کا بھائی ہوں تو پہلے پوچھ لینا ہبابیل یا کابابیل وہ ان کے کانوں میں سور پھونکر پیچھے ہٹے تھے میرات سلطان کا حادثیدہ اپنے دل پر گیا تھا کئی سال قبل جب میرات سلطان شمس سے ان کی کمپنی جو کہ یوسف سلطان کے نام تھی لیکن راست میں شمس کے حصے میں آنی تھی ابھی اس کی کاغذی کاروائی نہیں ہوئی تھی اس کمپنی کے شیئرز خریدنے چاہے تھے تب شمس نے ان سے کوئی مائدہ نہیں کیا تھا بس لفظی باتیں ہوئی تھی اور میرات سلطان نے سالی رقم شمس کے حوالے کر دی کمپنی سے ملنے والا منافع کا پچیس فیصد میرات سلطان کو مل جائے کرتا تھا میرات کے سینے میں تت شروع ہو گیا تھا وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے دھوہرے ہونے لگے ان کا سانس اکھڑا تھا ڈاکٹر 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 کو بلاؤ شمس مجھے درد ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے عمر کو بلاؤ بلاؤ شمس عمر کو بلاؤ بہت درد ہو رہا ہے شمس بھائی جاؤ ڈاکٹر بلاؤ شمس میرا مال غزب نہیں کر سکتے تم خاضب مت بنو میرے بچوں کا حق ہے یہ میرا حسن وہ چھوٹا ہے بہت مجھے مرنے دو مت دو مجھے مرنے مت دو ڈاکٹر کو بلاؤ حالے کے کیا ہوگا شمس میرے بچے رول جائیں گے ڈاکٹر کو بلاؤ حسن بہت چھوٹا ہے ان کے باس چھوٹے پٹے تھے درد شدید تھا وہ اپنے سینے کو مس رہے تھے ان کا چہرہ سرکھ ہونے لگا تھا جسم پسینے سے شراب ہو تھا شمس بھمے بیچے ان کو دیکھے گئے آپ کا دماد آہی جائے گا بھائی لیکن آج آپ کو یہ سائن کرنے ہوں گے شمس نے ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھمائی تھی اور فائل اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی مراج کے ہاتھ سے پین چھوٹا تھا ان کے ہاتھ کام پر رہے تھے وہ پار پار نفی میں ساہی لاتے تھے عمر کو بلاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ شمس میں بھائی ہوں تمہارا ترد ہو رہا ہے بلاؤ بلاؤ ڈاکٹر کو لیکن شمس تو جیسے ان کی سنی نہیں رہی تھے انہوں نے مراج کے سینے پر دباؤ ڈال کے ان کو سبتال کے بیٹ پر دکھا دیا تھا وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر نی مردہ سے گر گئے تھے ان کی آنکھوں میں شوق تھا بے یقینی تھی بے بسی تھی غصہ تھا فوٹ نہیں پا رہے تھے انہوں نے خود کو آج تک کتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا فوٹ کر شمس کو دور ہٹانا چاہتے تھے لیکن ہلنے چلنے سے انکاری تھے شمس ان کو گرا کر خود ان پر حاوی ہو گئے تھے ان کا ایک ہاتھ پکڑ کے اس میں ایک بار پھر پین تھمایا تھا اب کی بار انہوں نے مراج کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ رکھا تھا مراج سلطان کے جسم سے جیسے ساری طوانہ ہی نکل گئی تھی فوبیدہ موکر گر پڑے ان کا دل رکنے لگا تھا درد ایسا تھا کہ شمس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ایک جگہ سائن کیا تھا سارا دن ساتھ ہوتے تھے ان کے سائن سے واقع تھے یہ ہیون کے کاغذات ہیں انہوں نے صفحہ پلٹا تھا اور ایک اور مطلبہ جگہ پر سائن کیا تھا یہ ہیون سے مغرق زمین کے کاغذات تھے صفحے پلٹے تھے اور دو آخری سائن ہوئے تھے یہ ہیون ہے سبتال اور ہیون سکول کے کاغذات تھے شمس پیچھے ہٹ چکے تھے ان کا کام ہو گیا تھا بلکہ سلطان کی عمر بھر کی کمائی لٹ چکی تھی شمس سلطان نے فاتح نظروں سے اس آسمانی فائل کو دیکھا تھا اور ایک نظر مرات سلطان کے بے جان وجود کو دیکھا تھا ایک لمحے کو بس ایک لمحے کو ان کا دل ڈوبا تھا لیکن اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں سفاق تھیں ہر قسم کی جذبات شاری اسی ویڈیو وقت ویڈیو بند ہو گئی تھی لیپ ٹوپ کی ساری تاریخ ہو گئی تھی لیپ ٹوپ کی سکرین کو دیکھتے حالے کے کارٹو تو لہو نہیں بدن میں وہ شہشتر سی بیٹھی تھی اس کا سارا جسم کابرا تھا اسی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہ شاک تھی اس کے باپ کو گھیر کر مارا گیا تھا وہ قرب کی انتہا پر تھی پاس بیٹھے عمر کے تاثرہ سپاٹ تھے البتہ اس کی آنکھوں کا زخمی پن دل دہلا دیتا تھا حالے کا شاک اور گلت ختم ہو گیا تھا اور اب قبول کرنے کا مرحلہ تھا اس نے قبول کر لیا تھا اس کا باپ مر گیا ہے حالے نے آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی پھر اس کی آنکھیں ڈب ڈبائی تھی اور ایک دم اس کی آنکھوں سے پانی کا رہلہ سا بہنے لگا وہ زور زور سے رونے لگی جیسے بچے روتے ہیں عمر اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا اسے آج یہ آنسو برے نہیں لگے تھے آج یہ آنسو نعمت لگے تھے بابا بابا مر گئے وہ مر گئے عمر تم نے دیکھا تم نے دیکھا وہ مر گئے ان کو مار دیا گیا ہم یہ یتیم کر دیا گیا بھائی یتیم ہو گیا میں یتیم ہو گئی میرے باپ کو مار دیا گیا اللہ اللہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے اللہ میں کہاں جاؤں میرا باپ مر گیا یا اللہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے میرا باپ مر گیا خود میرے چچا تھے تو ایسا کیسے کر سکتے ہیں اللہ وہ اسمان کی طرف دیتے زور زور سے روتی جاتی اور کہہ جاتی میرا دل بند ہو رہا ہے اللہ کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں کسی کا باپ کیسے مار سکتا ہے کوئی آپ کیسے ہونے دے سکتے ہیں یہ ظلم اللہ آپ کسی کو کیسے مجھ پر ظلم کرنے دے سکتے ہیں کیوں اللہ میں ہی کیوں میرا باپ ہی کیوں وہ چیخ رہی تھی دو رہی تھی اس کا باپ مر گیا تھا یہ غم تھا اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا یہ ناسور تھا اور ناسور کبھی ختم نہیں ہوتا یہ دو کمیوں کو چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا دیواروں پر جا بجا لگی پینٹنگز لگی تھی چھوٹا سا لاؤنج اور اوپن کیچن بس یہی نرمین اور نوح کی ساری دنیا تھی اس کے والدہ نے ایک کار کریش میں مر گئے تھے تب نوح پندرہ سال کا تھا اور نرمین چھ سال کی تب سے لے کر اب تک نوح اور نرمین کی ساری ذمہ دارین کے خالو وہیں مرزا پر آ چکی تھی وہ دونے اس وقت لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب دور بیل بجی نوح چائے کے کپ کو میس پر رکھتا دروازی کی طرف بڑھ گیا لیکن اس کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی کیا کود اپنے ہاتھ میں وجود کار سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے اس نے کار ہوا میں لہ رہا تھا اس نے سفید سلک شرٹ کے ساتھ سفیدی جینز پینڈ رکھی تھی بال جیل سے پیچھے کو جمائے اور وہ کافی اچھا لگ رہا تھا برو تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی میرے پاس کارٹو تھا وہ ہم خان سہمت کی تم نے وہ مسنی افسوس سے کہہ رہا تھا نوخ خموشی سے اس کو دیکھتا رہا کیوں آیا ہو یہاں کیا کام تھا اس کا لہجاب بیل اچک تھا یار اس اسی پی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے سیلیبریشن پارٹی دے رہا ہوں میں انوائٹ کرنے آیا ہوں تمہیں وہ دونوں چلتے ہوئے لانچ میں آگئے تھے یاکود ایک سوپے پر دھپ سے گر گیا تھا اس کے ذرا فاصلے پر نرمین بیٹھی تھی نرمین ایک دبلی پتلی سی صاف رنگت اور سیاہ لمبے بالو والی خوششکل سی لڑکی تھی اس کے چہرے میں سب سے زیادہ متاثر کی اس کی سبز آنکھیں تھی آنکوں کا یہ رنگ اس کو اپنی ماں سے بھی لا تھا وہ پکی پٹھانی تھی اپنے پیرنٹس کے وفات کا حادثہ نرمین کے ذہستے چپک کر رہ گیا تھا اس کا دماغ کمزور تھا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی تھی وہ اپنی عمر کی لڑکیوں جتی چالاک نہیں تھی بلکہ یہ کہنے بہتر ہوگا وہ معصوم تھی بے حد معصوم یاکود کو دے کر اس نے سلام کیا تھا نوہ نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا نرمین بیٹے تم اندر جاؤ اس نے نرمین سے اپنی بہن سے کہا تھا یاکود نے گردن موڑ کر نوہ کو مسکرا کر دیکھا تھا اور میرے لئے کافی کون بنائے گا وہ حنوز مسکرا رہا تھا میں بنا دیتی ہوں گی یاکود بھائی نرمین ہلکی آباس میں بولی تھی تم کتنی سویٹ ہو یار وہ خوشتیلی سے بولا تھا میری بہن تمہاری نوکر نہیں ہے جو تمہاری لئے چائے کافی بناتی رہے نوہ اکھڑا لہچے میں کہہ رہا تھا تم اندر جاؤ نیرو میں کافی بنا دوں گا بیٹا نرمین خموشی سے اپنے کمرے کی جانی بڑھ گئی تھی یاکود نے اپنے پہ اس چھوٹی سی میز پر کینچی کی صورت رکھ لئے تھے جہاں کچھ دیر قبل پی گئی چائے کے کپ رکھے ہوئے تھے نرمین نوکر نہیں ہے لیکن تم تو ہو نا اچھا نوکر نہ سہی میرے باڈی گارڈ میرے کیپر تو ہو نا جاؤ تم کافی بنا کر لاؤ میرے لئے اس کا لہجہ نورمل تھا لیکن اسپریسر ڈبل چار یاکود نے پیچھے سے ہاک لگائی تھی تھوڑ دیر بعد نوہ ایک ٹری میں دو کافی کے مگ لیا آ رہا تھا سوفر بڑھ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک مگ یاکود کو تھمائی تھا دوسرا ٹری میں ہی رکھا تھا وہ خیرہ رامدہ سا بیٹھ گیا واہ یار کیا بات ہے تمہاری وہ کافی کا گھٹ بھرتے ہوئے بولا تھا میں نے اتنی اچھی کافی زندگی میں دوسری بار پی ہے پہلی بار بتاؤں کب بھی تھی کب نوہ نے بیزاری سے سوال کیا تھا ایک ہفتہ پہلے جب میں ساشا کے ساتھ یہاں تمہارے گھر آیا تھا تب میرے نے ہم دونوں کے لئے جو کافی بھنائی تھی کیا بات تھی اس کی وہ آنکھیں بن کے محسوس سا کہہ رہا تھا جبکہ نوہ مرزا کے چہرے کا یہ ایک دم بدلہ تھا وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا تم ساشا کو میرے گھر لائے تھے تم تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم اپنی گرر فرینڈ کو لے کر میرے گھر آئے میری یار مجود کی میں میری بہن کی مجود کی میں وہ بچی ہے مصوم کیا اثر پڑا ہوگا اس پر تمہاری جروت کیسے ہوئی اوہ خدایہ وہ ساشا کتنی بچبان ہے کالی دیے بغیر اس کے بات شروع نہیں ہوتی اور نہ ختم ہر دس منٹ بعد وہ سگرٹ پیتی ہے تمہیں اسی لڑکے کو میرے گھر لے آئے میری بہن کے پاس کس کی اجازت سے وہ بول نہیں رہا تھا خور رہا رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ کھوٹ کا بھو نوچ لے ریلیکس پر روہ اب اتنی بھی بچی نہیں ہے تمہاری بہن اوہ کیا ہو گیا اگر میں اپنی گرر فرینڈ کو یہاں لے آیا میں یہاں سے ہزا رہا تھا سوچیں تمہارے گھر سے ہوتا ہو جاؤں تم تھے نہیں اور نیرو نے مجھے بزاتے خود تاوا دی تھی تو میں آگیا اندر ساشا نے سموکنگ نہیں کی تھی وہ اٹھا تھا اور نو کے پاس جا کر اس کے کان کے قریب جھکا تھا اس نے بس ایک ڈرگ ڈوز لیا تھا پسر کو شرمہ آواز میں کہہ کر پیچھے اٹھا تھا نو کا رنگ سفید پڑھنے لگا تھا اس کے آنکھیں بھی یقینی سے پھیلی تھی اس نے بغیر یہاں ماہ دیکھے یکوت کا بازو پکڑا تھا اور اسے گسیٹا ہوا دروازے کی جانب لے جانے لگا یکوت ہستے بھی اس کے ساتھ کھشتا جا رہا تھا انہوں نے اس کو دروازے سے باہر دھکا دیا تھا اور دروازے پر ہاتھ رکھ کر انگلی اٹھا کر اس کو وان کیا تھا یکوت میری بہن اور میرے گھر سے دور رہو آج کے بعد اگر تم میرے گھر کے قریب بھی پھٹکے تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا تھاکی آواز سے دروازے اس کے موپر مارتے وہ اندر بڑھ گیا تھا نرمین نرمین یہاں ہو فوراں فلانچ میں کھاڑا دھاڑا تھا نرمین فوراں کمرے سے نکل آئی تھی اس کے آنکھوں میں استجاب تھا تھوڑی دیر پہلے تو وہ اچھے موڑ میں تھا اس دن یکوت کو اندر کیوں آنے دیا تم نے اور مجھے بتایا کیوں نہیں وہ بھائی انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نام بتاؤں ورنہ ورنہ کیا بولو اب موں کیوں بن کر لیا ورنہ پھر کبھی وہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے میں ڈر گئی تھی ان کے نا آنے سے ڈر گئی تھی وہ مطمئن سی آواز میں بولی تھی انہوں کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سی مان رہایا تھا اس کا دل ڈوب کر اوبرا تھا اس کے زبان گم گھو گئی تھی وہ اس کے نا آنے سے اتنا کچھ کر سکتی تھی تو اس کے آنے کے لیے کیا کچھ کرے گی اس خیال سے ہی نوح کو برف کر دیا تھا یہاں آؤ اسے خود کو بولتے سنا نرمین مرے مرے قدم میں اٹھاتی اس کے قریب آگئی تھی نوح نے نروی سے اس کو اپنے کندے سے لگایا تھا میری بات سنو بیٹے وہ یہاں اب کبھی بھی نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں اور تم تم اب کبھی اس کا انتظار نہیں کرو گی وہ اچھا لڑکا نہیں ہے تم اس کے بارے میں نہیں سوچو گی فادہ کرو بھائی سے وہ نرمین محبت سے کہہ رہا تھا نرمین نے محصومیت سے سر ہلا دیا تھا جبکہ نوح نے اب بھی لب بھیچ رکے تھے اوہ خدایا یہ کیا ہو گیا تھا رات کی طریقی ہر لمحہ بڑھتی جاری تھی وہ اب تک خود کو اسی چھت پر بیٹتا محسوس کر رہی تھی اس کا ذہن دل آنکھیں سب وہیں تھی وہ اب رو نہیں رہی تھی اس کا دل حقیقت قبول کر چکا تھا وہ اب غم میں تھی اپنے کمرے کی بالکنو میں بیٹھی وہ ہر لمحہ اس کو یاد کر رہی تھی جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا جو اس نے اپنے چچا کے ساتھ گزارا وہ سارا سخت تھے کبھی کبھی تک بھی ہو جاتے تھے لیکن قتل وہ اپنے ہی بھائی کو قتل کیسے کر سکتے تھے اسے رہ رہا کر تلیف ہو رہی تھی اسے اپنا دل ڈکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا دو دن سے وہ جس حقیقت کو قبول نہیں کر رہی تھی وہ آج تھپڑ کی طرح اس کے چہرے پر آ لگی تھی دل سے خون رسنے لگا تھا سلط رسوائی باپ کی موت جا کیا سہے اس نے سر آسمان کی جانب رہا تھا اس کے آنکھیں نم ہونے لگی تھی یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے خلاپی ہوتی آنکھوں نے آنسوں بہنے لگے تھے میں میں اتنی اچھی مسلمان کبھی نہیں تھی لیکن میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تھا میں نے کبھی کسی کے عید صاحب نہیں کیے تھے میں نے کبھی خاندان نہیں توڑے پھر میرا دل کیوں ٹوٹا اللہ میں کیوں رسوا ہوئی میرا خاندان کیوں چھوٹ گیا میرے اپنے مجھ سے کیوں الگ ہوئے اس کے واس بہت ہلکی اور زکام زیادہ تھی میرا باپ وہ تو بہت اچھے انسان تھے اللہ کوئی ان کو قتل کیسے کر سکتا ہے ان کا بھائی میرے چچا وہ قتل کیسے کر سکتے ہیں اللہ میں کیا کروں کہاں جاؤں میرے دل میں شدید درد ہے اللہ مجھے سبر دیں میرے بھائی کو سبر دیں میرے بھائی کو وہ کہتے کہتے رکی تھی تھٹکی تھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کا بھائی اس کا بھائی اب بھی وہاں تھی اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب یالہ اس کا بھائی وہ آنکھوں کو خوش کرتی لٹکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تھی ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اور پیر کہیں رکھ رہی تھی اور وہ پڑھ گئی رہا تھا وہ پتریلی روش میں چلتی بیرونی دروازے کی طرف جاری تھی اس کی پیروں میں جھوٹے نہیں تھے اس کے سر پر دھوٹا نہیں تھے اس کا دل اور دماغ صرف ایک جگہ تھا اس کا بھائی وہ اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب تھا بہت قریب اس کے آنکھیں آگے سارے منظر دھندلے پڑھ رہے تھے اس کا چہرہ گیلا تھا نہ جانے کیوں وہ اب دروازہ کھو رہی تھی کوئی اس سے پوچھ رہا تھا اس کا چہرہ بھی دھندلا تھا وہ شاید عمر کا کوئی ملازم تھا خالے نے ہاتھ کے شاری سے اس کا دروازہ کھولنے کا کہا اس کے زبان جس سے مفلوج ہو گئی تھی وہ آدمی اب پھر سے کچھ کہہ رہا تھا خالے نہیں سن رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی اس کے سماعت میں صرف ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا آپ کے بچوں کو مر جانا چاہیے بھائی اس کے آنکھوں میں ایک ہی منظر تھا اس کے باپ کا ہسپتال کے بیٹ پر پڑا بھی جان وجود اسے باپ سے زبردستی سائن لیتا ہے اس کا چچا اسی وقت اسے عمر اور اپنے قریب آتے دکھائی دیا وہ کچھ پریشان سا تھا حالے کو دیکھ کر فکر مندی سے اس کے قریب آیا اور اس سے پوچھ رہا تھا گھر حسن چلو میرے گھر میرا بھائی میرے بھائی کو اس کے الفانس ٹوٹے پوٹے تھے اس کی باتیں بے رب تھی عمر نے تو فکر سے اس کو دیکھا تھا اور پھر نیچے جھکا تھا اپنے جوتے اتوار کر باری باری اس کے پیروں میں ڈالے تھے وہ ساکن کھڑی رہی وہ کیونکہ ایسی ہو جا ہم چل رہے ہیں میں ساتھ چل رہا ہوں وہ کھڑے ہوتے ان کو تسلی دے رہا تھا گارس کچھ کہہ رہا تھا حالے نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی رکے ہوئے آنسو بہر نکلے تھے منظر صاف ہوا تھا وہ بومر کے ساتھ گاری میں بیٹھی تھی وہ بار بار نظریں موڑ کر اس کو دیکھتا اور پھر وہ نہیں دیکھ رہی تھی اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اسے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا جلد از جلد ہر انچائید گاری کی چابی ہاتھ میں لیے نیچے جا رہا تھا جب نوال بیگم نے اس کو روک لیا آج اس نے سادہ سی بریشر بارکمیز پہن رکی تھی گرے آنکھوں میں اداسی تھی اگر آج حالے اس کے ساتھ ہوتی تھی اس کی پینڈنگ دیکھ کر کتنی خوش ہوتی وہ بس سوچ ہی سکا کہاں جا رہے ہو تو نوال اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی بہت ضروری کام ہے وہ ہی جا رہا ہوں اس نے بہانہ بنایا تھا اور یہ ضروری کام یقیناً حالے سلطان ہوگی ان کے لہجے میں تنس نہیں تھا وہ بس پوچھ رہی تھی نہیں ماما میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا اس کو بہت تکلیف دی ہے میں نے میں اس کو وقت دینا چاہتا ہوں اور وہ اس وقت بہت بڑے گم میں ہیں میں جانا ٹھیک نہیں ہوگا وہ ہائپر ہو جائے گی وہ خود کو نقصان بچا لے گی میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے یہ وقت مناسب نہیں ہے تمہیں کس نے کہا تم اس سے معافی مانگو جا کر یا پھر اس کے تمہیں بھلانے کا انتظار کرو کون کہتا ہے اس وقت دو اسی انجیدگی سے کہہ رہی تھی کیا مطلب وہ متعجب ہوا دوست کی خوشی میں اس کی مرضی سے جاؤ لیکن دوست کے گم میں اپنی مرضی کے بغیر بھی جاؤ وہ دھکا دے نکالے تب بھی جاؤ وہ گالی دے تو سنتے رہو وہ مارے تو مار کھالو کیونکہ وہ گم میں ہے اور گم سوچیں سمجھنے کی سائیت چھین لیتا ہے اگر گم کو سنا نہ جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے اور اگر ناسور کے ساتھ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے بیٹے اپنے مفاد اپنی معافی کے لیے مت جاؤ اس کے دل کو ہلکہ کرنے کے لیے جاؤ اس کو سننے کے لیے جاؤ حرون نے تلخی سے سر جھٹکا تھا آپ کو لگتا ہے وہ مجھے سنائے گی مجھ سے بات کرے گی اور مجھ سے نفرت کرتی ہوگی نہ سنائے نہ کہے کچھ نہ تم کچھ کہو دوست کی مسئیبت یا غم میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت ہوتا ہے وہ بولے نہ بولے اس کو ایک آسرہ ہوگا ایک سہارہ ہوگا کہ میرے پاس میرا دوست ہے بیٹے دوستوں سے نفرت نہیں کی جاتی کر رہے ہو تو کبھی سچی دوستی کی ہی نہیں ہوگی آپ کا دوست وہ واحد انسان ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ غلط بھی کر دے تو آپ خود کو سمجھاتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہ اس کے کوئی مجبوری ہوگی کوئی وجہ ہوگی آپ کبھی اس کو بلیم نہیں کرتے کرتے ہوں گے تو اس کے موپر لیکن دل میں نہیں دل میں آپ ہمیشہ اس کے حق میں بولتے ہو دوستوں کے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں پرابلمز آ جاتے ہیں اختلافہ جاتے لیکن نفرت نہیں نفرت دوستی میں کبھی نہیں آتی تم نے دیکھا ہوگا ہم سب دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں ہمارا کوئی بچھرا ہوا کوئی پرانا دوست کوئی نراز دوست جب سامنے آتا ہے تو دل بھی اختیار اس کے گلے لگنے کو چاہتا ہے اس سے بات کرنے کو چاہتا ہے ہاں ہم نہیں کرتے دل کو ڈپٹ دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں لیکن دل چاہتا ضرور ہے مطلب تو مجھ سے نفرت نہیں کرتی ممہ میں اس کو سن لوں گا وہ جو کچھ کہے گی جو بھی بولے گی میں سب سن لوں گا بس وہ ایک بار مجھے خود کے قریب تو آنے دے نوال اس کا دیکھ کر مسکرائی تھی تمہیں لگتا ہے سننا آسان ہوتا ہے بلکل نہیں سننا بہت مشکل ہوتا ہے سننا بہت ضرف کا کام ہوتا ہے سننے والے کو آپ پورے کے پورے مجود چاہیے ہوتا ہے سنانے والے کو آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے وہ آپ سے اپنی مرضی کے اسپریشن چاہتے ہیں وہ آپ کی دلچسپی نوٹ کرتا ہے وہ آپ پہ غور کرتا ہے اور جہاں کہیں سنانے والا کوئی یہ لگے آپ سننے ہی رہے تو وہ سنانا چھوڑ دیتا ہے اور جب کوئی آدھے میں سننا چھوڑ دے تو غم کو ناسور بننے میں ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ کا وقت نہیں لگتا نہ سننا خود کشیاں کروا دیتا ہے نہ سننا قتل کروا دیتا ہے نہ سننا کسی کی زندگی خراب کر دیتا ہے یہ زخموں کو ناسور بنا دیتا ہے کسی کے زخموں کو ناسور نہ بننے دو بیٹے اگر نہیں سن سکتے تو سننے کی اداکاری بھی مت کرو وہ نرمی سے کہہ کر چلی گئی تھی جبکہ حروم کئی سوچوں میں گھرا ویں کھڑا رہ گیا یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا گاڑی جیسے ہی سلطان منزل کے باہر آ کر اکی تھی حالیں فوراں سے پہلے اتری دروازے کی طرف بڑی تھی اس سے پہلے وہ اندر جاتے جب اس کو روک لیا گیا میڈم پلیس رک جائیں آپ اندر نہیں جا سکتی شام صاحب کا حکم ہے اور صفیر صاحب نے بھی سختی سے منع کر رکھا ہے پلیس میڈم بھی نوکری کا سوال ہے وہ التجائیہ بول رہا تھا اس سے زیادہ بکواس نہ کرو آرام سے دروازہ کھلو مانا ابھی کھوپڑی کھول دوں گا عمر قریب آتا بڑھمی سے کہہ رہا تھا حالے نے ہاتھ کے شارے سے اس کو روک دیا تھا ٹھیک ہے میں اندر نہیں آ رہی اب اندر جا کر حسن کو بلا دیں شام صاحب کسی سے کسی ملازم کو فون کر لیں وہ نارمل لہچے میں کہہ رہی تھی آپ اس کی بات سن رہی ہیں اس کے باپ کا گھر ہے شو اندر نہیں جانے دے گا ہاں ابھی دیکھتا ہوں عمر نے بولتے ہوئے گاٹ کو گردن سے دبوش دیا تھا بول اب اندر جانے دے گا یا نہیں وہ اس پر قرار آتا جب حالے نے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی تم اسے چھوڑے گئے یا میں چلی جاؤں کیوں میری مشکل حال بڑھا رہے ہو جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے وہ بلندہ باز میں بولی تھی عمر کے گرفت اس کے گردن پر ڈھیلی پڑی تھی وہ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا ہوا ذرہ دور جا کھڑا ہو گیا تھا گرڈ اب خانسنے لگ گیا تھا تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اس نے اندر کال کر کے حسن کو پیغام بھیج دیا تھا تقریبا پانچ منٹ بعد حسن سلطان سلطان منزل کا محل نمہ دروازہ کھولتا باہر آیا تھا تھالے کو دیکھ کر متفکر سے آگے بڑھا تھا تم اس وقت یہاں سب ٹھیک ہے کیا حالت میں نارہ کی ہے کیا تم میرے پاس واپس آ رہی ہو تم اسے چھوڑ کر آئی ہو بولو نا اس نے آتے ہی سوالات کی بوچھار کر دی تھی تھالے خموش رہی حسن کی نظر اس کے کندے سے ہوتی صرف واسلے پر کھڑے عمرہ آیات پر گئی تھی اس کے آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی تم اس وقت کیوں آئی ہو اب کہ اس کے لہجے پیت آسر تھا ہاں لینے لپا کر اس کے ہاتھ تھامے تھے تمہیں لینے آئی ہوں حسن یہ جگہ سیف نہیں ہے تمہیں ساتھ چلو میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گی تم سمجھ رہے ہو نا یہ جگہ یہاں کے لوگ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تم سیف نہیں ہو تم میرے ساتھ چلو یہاں خطرہ ہے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا وہ اس کے ہاتھ پکڑے جلدی جلدی بول رہی تھی حسن اسی سنجیبی سے اس کو دیکھتا رہا اور یہ جگہ کیوں سیف نہیں ہے بتانا پسند کرو گی تمہاری جان کو خطرہ ہے حسن میں اس وقت تمہیں سمجھا نہیں سکتی تم یہاں سیف نہیں ہو بس یہ سمجھ لو میرے ساتھ چلو پلیز یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو وہ چند ہمیں حالے کو دیکھتا رہا اپنے ہاتھ ننگی سے چھڑے ہو پھر کہنے لگا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں جہاں تم کہو گی وہاں چلے جائیں گے اوکے حالے نے فوراں اس بات میں سر جلائے تھا عمر بیزاری سے یہ سارا منظر دیکھے گیا جہاں صاحب کی اولادوں اتنے سیدھے طریقے سے مانجھے ہو ہی نہیں سکتا تو مجھے لکھ کر دے دو کہ جہاں تم انجھے لے جاؤ گی وہاں میں مروں گا نہیں وہاں میری جان سیف رہے گی وہاں جا کر میری لکھی ہوئی موت ٹل جائے گی اگر تم لکھ کر دے سکتی ہو تو میں چلتا ہوں حالے حالے کو پر جیسے گڑو پانی ڈال دیا گیا ہو میں یہ نہیں کر سکتی یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس نے خود کو بولتے سنا that's the point یہ اللہ کی کام ہے حالے پابا نے مجھے سکھایا ہے موت سے جتنا بھاگو گے وہ آپ کو ڈھونڈ ہی لے گی آپ کسی پہاڑ کسی غار کسی سمندر میں چھپ جاؤ وہ آپ کو نکال لے گی اس سے بھاگو مت اس سے حفاظت اقتامت نہ کرو اس نے جب آنا ہوگا وہ آ کر ہی رہے گی so تم حالے سلطان تم مجھے موت سے نہیں ٹلا سکتی میں حسن سلطان موت کے ڈر سے یہاں سے بھاگ کر نہیں سکتا اگر میری موت نہیں لکھی تو یہاں رہ کر میں بچ جاؤں گا اور اگر لکھی ہے تو مجھے دنیا کے آخری کونے میں بھی لے جاؤ میں مر جاؤں گا اس کا لہجہ میں تنس نہیں تھا اس کا لہجہ ہو بہو محرات سلطان جیسا تھا نرم دو ٹو حالے نے بغیر کچھ کہے واپسی کے قدم اڑے تھے وہ محرات سلطان کا بیٹا تھا وہ اسے موت سے نہیں ٹڈا سکتی تھی مت جاؤ حالے کچھ تمہاری ضرورت ہے تیرے ساتھ رہو یہاں نہیں رہ سکتی تو کسی اور جگہ لے جاؤں گا تمہیں لیکن اس کے ساتھ من جاؤ اس نے پیچھے سے پکا رہا تھا حالے بغیر جواب دیا گاڑی میں بیٹھ گئی تھی حسن نے لب بھیچ لئے تھے تم نے یہ دوسری بار کیا ہے حالے تم نے مجھے دوسری بار اس آدمی کے لئے چھوڑا وہ بچ سوچ ہی سکا خون کا بدکمان ہونا بہت بڑی عذیت ہوتی ہے وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی غم غصہ خوف بے بسی ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھی سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا غم کے ساتھ ساتھ انتقام کا جذبہ بھی سر اٹھا رہا تھا وہ سو ہی جاگی کیفیت میں بیٹھ پر پڑی تھی اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بیٹھ پر بلکل قریب ایک ہیولا سا دکھائی دیا حالے کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا اس کے لب بے یقینی کی کیفیت میں کھلے تھے بابا وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ با مشکل خود ہی سن پائی وہ بلکل ویسے ہی تھے طور و تازہ صحت مند پر سکون حالے شش درستے ان کو دیکھے گئی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بچے ان کے آواز میں فکر تھی تو میری مصبوت بیٹی ہو تم ہار نہیں سکتی میں نے تمہیں ہارنا نہیں سکھایا اس کے آنکھیں نم ہونے لگی تھی آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے بابا پوچھے لگا اب آپ نہیں آئیں گے میں ڈھر گئی تھی آپ اب واپس تو نہیں جائیں گے نا وہ ان کے قریب نہیں جا رہی تھی اس خوف سے کہیں وہ اس کے پاس جا کر انہیں کھو نہ دے پوچھے جانا تھا بیٹے میرا وقت آ گیا تھا میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا میرا یقین کرو میں یہاں سے بہتر جگہ پر ہوں لیکن تم حالے تم نے خود کو کیا کر لیا ہے یہ تم نہیں ہو یہ میری مضبوط بیٹی نہیں ہے اس کے انصر مزید روانی سے بہنے لگے تھے میرا خاندان ٹوٹ گیا بابا آپ چلے گئے حسن میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا میں انتقام لینا چاہتی ہوں لیکن میں اتنی مضبوط نہیں ہوں میں کیسے اپنے حق پاس لوں میں کیسے اپنا خاندان جوڑوں آپ کو مرنا نہیں چاہیے تھا کسی بھی باپ کو مرنا نہیں چاہیے میں حسن دانے افسوس سے اس کو دیکھا تھا میں نہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہوگا حالے اپنے لئے لڑنا ہوگا کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے جہاں کوئی شہزادہ آ کر تمہارے گم سمیت لے گا تمہیں اندھیری غار سے نکال لے گا جہاں بھی تمہارے فیرون جیسے چچا سے تمہارا محل واپس دلوائے گا انہوں نے یہ زندگی ہے جہاں تمہیں خود گرنا ہوگا خود ہی اٹنا ہوگا خود اپنے زخموں پر محرم رکھنا ہوگا تمہارے لئے صرف تم ہو حالے صرف تم تم اپنے گد جیسے چچا سے اپنے زمین اپنے دم پر لینی ہوگی اپنی فتنہ چچی کا الزام الزامات کا سامنا کے لئے کرنا ہوگا ان کا جھوٹا اپنے دماغ سے ثابت کرنا ہوگا تمہارے لئے ہر دفعہ سفیر کا اٹھتا ہاتھ عمر حیات نہیں روکے گا اپنے بھائی اپنے خاندن کو خود جوڑنا ہوگا یا ترکو حالے یہ فیری ٹیل نہیں ہے زندگی ہے یہاں تمہیں اپنے شہزادہ خود بننا ہوگا انتقام کے پیچھے مجھ جاؤ یہ سکون چھین لیتا ہے اپنے ہاں کے پیچھے جاؤ یہ زندگی نڈر بنا دیتا ہے تم فیری ٹیل کی سنڈریلا نہیں ہو جس کے پیچھے کوئی جوتا لے کر آئے گا تمہیں اپنے قدموں پر خود ٹھہرنا ہوگا تم رپنزل نہیں ہو تمہیں کوئی محل کی کیل سے نکالی نہیں آئے گا تمہیں اپنی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہوگی تم سنو وائٹ نہیں ہو جس کی ماں کے جادو سے بچانے کے لیے ساتھ بونے آئیں گے تمہیں اپنا خاندن خوش بچانا ہے تمہیں اپنے باقا کی جنگ خود لڑنی ہوگی تمہیں ایک عام لڑکی ہو بیٹا تمہیں اپنی کہانی کا شہزادہ خود بننا ہوگا تم حالی سلطان ہو میں نے تمہیں سہاروں کے ساتھ چلنا نہیں سکھایا میں نے تمہیں زخمی ٹانگوں کے ساتھ لٹ کھڑا کر چلنا ضرور سکھایا ہے لیکن جہاں کہیں کوئی بھی ترہم سے ہاتھ دے کر آگے بڑھنا چاہے اس ہاتھ کو جھڑکنا بھی سکھایا ہے وہ بہت نرمی سے کہہ رہے تھے دھالے نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا اور عمر آپ نے اسی میرے ساتھ کیوں بھیجا ہے تم اسکرائے تھے مرشہ زادہ نہیں ہے بیٹے عمر کہانی کے دوسرا وکٹم ہے یہ اس کی بقا کی جنگ بھی ہے جہاں آج تم ہو کئی سال پہلے وہ یہاں سے غزر چکا ہے تم دونے اس جنگ کو ساتھ لڑوگے تو چیت جاؤگے الگ ہو جاؤگے تو کار دیے جاؤگے کچل دیے جاؤگے ساتھ رہنا سیکھو لڑنا سیکھو میں اب بار بار تمہارے پاس نہیں آ سکتا میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا مجھے جانا ہوگا تم عمر کو مت چھوڑنا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں یہ علا مدہم ہو کر قائب ہو گیا تھا حالے میں توشش سے چلانے لگی تھی بھاپ کے بگر نہیں رہا سکتی میں کچھ نہیں کر سکتی میں فریٹیل کی شہزادی ہوں میرے لئے کسی کو بیج دے بابا یہاں بھی راپ آ جائیں آپ میں سپورٹ سسٹم تھے آپ کو آ جانا چاہیے بابا وہ چیخ مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی اس کا سارا جسم کام رہا تھا اسی کے باب جو تھی اس کا سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا اس نے یہاں ہاں دیکھ کر ہیراسہ نظروں سے مطلعشی نظروں سے وہ بیٹ سے اٹھ کر دیوان آوار کھڑکی کی جانب آگی تھی اس کا باب نہیں تھا وہ کہیں نہیں تھا وہ وہیں بیٹ سمین پر بیٹھتی چلے گی اس کے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے آنسووں کا بہنہ عذیت نہیں ہوتی ان کو پہنچنے کے لئے کسی کا نہ ہونا عذیت ہوتی ہے عمر کے منگلے کا سب سے بڑا نفیس کمرہ وہ تھا جس میں عمر رہتا تھا کنگ سائز لکڑی کا سادہ بیٹ جس پر کسی قسم کی کوئی ڈزائن نہیں تھی وہ سادہ تھا پھلکل سادہ کمرے میں ایک طرف بڑا سا سوفا رہا تھا سرمہی رنگ کا کھڑکیوں پر لگے پردے بھی گی رہے تھے اور بیٹ کی شیٹ بھی گری اس کمرے میں ایک واہی سفید چیز ماربل کا سفید فرش تھا دفار گر الماریاں بھی گری رنگ کی تھی شاید اسی اس رنگ سے بہت پیار تھا کمرے کا مالک اس وقت بات رنگ سے باہر آیا تھا اس کے بال گیلے تھے اور ہمیشہ کی طرح ماتے پر بکھ رہے ہوئے تھے وہ تولیس ان کو خوش کرتا باہر آیا تھا اب وہ اپنے بیٹ کے دراز سے جو کا کچھ ٹون رہا تھا جب اس کی نظر ایک گھڑی پر پڑی اس نے گھڑی کو ہاتھ میں اٹھا لیا تھا وہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اس گھڑی پر ہاتھ پھیرے گیا درمی سے محبت سے وہ اسے دیکھے دکھیاں سیاست سے کبھی کبھی کوئی پیجان چیز کوئی نام کوئی پکار کوئی اچھا سا برا ذائقہ کوئی بات کوئی چہرہ آپ کو کئی سال پیچھے مازی میں لے جا کر چھوڑاتا ہے آپ جانا چاہے یا نہیں وہاں سے آپ کی واپسی تب ہی ہوتی ہے جب آپ کا دلیاں دماغ واپس آنا چاہے امار حیات کو بھی ایک ایسا ہی لمحہ کہیں دور مازی میں لے گیا تھا شاید اچھے وقتوں میں یا شاید برے وقتوں میں وہ دروازے کے سامنے کھڑ رکھی پلاسٹی کی گرسی پر بیٹھا تھا ایسے کے سر دیوار سے لگا تھا حجر کی ازان میں دس منٹ باقی تھی اور وہ ابھی بھی سو رہا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں ٹانگیں زرہ سکڑی ہوئیں شاید اس کو سڑی لگ رہی تھی کہ صبح میں ہلکی ہلکی خنکی ہو جاتی تھی مراج سلطان آج اسلام آباد سے واپس آئے تھے گھر جانے کی پیجئے انہوں نے ہیون کا چکر لگانا ضروری سمجھا وہ کار سے اتر کر نیچے آئے تب ہی عمر دیوار سے سر لگا ہے سو رہا تھا اس کے بال ماتے پر بکھنے تھے مغرور ناکھ سوتے ہوئے بھی اکڑی ہوئی کھڑی تھی مراج اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے اگر یہ کہا جائے کہ وہ گھر جانے سے پہلے اس کو دیکھنے آئے تھے تو غلط نہ ہوگا اس لڑکے سے ان کو پتہ نہیں کیوں ایک انسیت سی محسوس ہوتی تھی جیسے کبھی کہیں پہلے بھی ملے ہو وہ اس کے بچپن میں بھی جب اس سے ملے تھے تب بھی واپس جاتے وقت عمر کا چہرہ ان کا دن کیوں ہی جگڑ لیتا تھا وہ جانہی پاتے تھے تب ہی انہوں نے نفیسہ سے زیادہ ملنا بھی چھوڑ دیا تھا اسی وقت اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول لی تھی وہ اپنے باز اوپر ہاتھ مارا تھا شاید مچھر تھا مراج کو سامنے دیکھ کر اس کے آنکھیں پوری کھل گئیں فوٹ کھڑا ہوا تھا گھبرا کرنے ہی شرمنگی سے بھی نہیں بس کھڑا ہوا تھا مراج کو سامنے دیکھ کر اس کے آنکھیں پوری کھل گئیں فوٹ کھڑا ہوا تھا گھبرا کرنے ہی شرمنگی سے بھی نہیں بس کھڑا ہوا تھا تم روز اسی طرح سو جاتے ہو انہوں نے قریب آ کر پوچھا تھا جی بلکل چواب فورا نہ آیا تھا اس کی آنکھوں میں سرخی تھی شاید نین کی وجہ سے محراج نے اس کو گھور کر دیکھا تھا بوس کے سامنے امدی گلتی چھپاتے ہیں لڑکے چھوٹ بول کر یا بہانہ بنا کر ملازمت میں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا جی بلکل انہوں نے جی بلکل پر زور دیا تھا یہ چھوٹ سے سخت مفرد ہے اور بہانہ میں بناتا نہیں اس کا لہجہ عام تھا اس میں ڈھونے سے بھی کوئی دل کیا بدتمیزی نہیں تھی چونکہ آپ نے مجھے ایک بار بھی پے نہیں کیا اور آپ کو پتا ہے میں ہر روز رات کو سو جاتا ہوں لیکن آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے آپ مجھے ملازم نہیں سمجھتے آپ مجھے فیور دے رہے ہیں اور آخری بات میں اس دن آپ کو اپنی ماں کو میسیج کرتے دیکھ ریا تھا میں ان کا نمبر چانتا ہوں صبح آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب میں ملازم ہوں یا آپ اب بھی مجھے فیور دینا چاہتے ہیں وہ ان کے قریب کھڑا ان کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھا تھا اور اگر میں کہوں میں فیور دے رہا ہوں تو ان کا انداز پورت جسوس تھا ہمارے نے کندھے اچھکائے تھے تو میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا میں یہاں فیور لینے نہیں آیا میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ خود ہی کر لوں گا یہاں جوکی دار بننے نہیں آیا میں میں تمہیں پاگل بھٹا لگتا ہوں یا تمہیں لگتا ہے میں سٹھیا گیا ہوں میں کیوں تم بر اکٹوٹ نہیں کرتا میں کیوں تمہیں ملازم نہیں سمجھتا پتہ ہے کیوں وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھے یہ وہ وقتہ جب میں بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تھا کیونکہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا بیٹھا میں تمہیں کمفرٹ دینا چاہتا تھا من پسند محول دینا چاہتا تھا تاکہ تم اس کے عادی ہو جاؤ یا پھر نہ ہو لیکن کم از کم مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تم جس کام کے لئے آئے ہو اس میں سیریس بھی ہو یا نہیں اگر تم اس کمفرٹ کے عادی ہو جاتے تو میں کچھ ہی دن میں تمہیں اپنے گھر بھیج دیتا کیونکہ میرے تعلقات اور میرا پیسہ میں کبھی ضائع نہیں ہوتے دیتا دوسرا میں تمہاری حاضر دماغی چیک کر رہا تھا مجھے یہ جاننا تھا کہ تم کیا کیا چیزیں نوٹ کرتے ہو میں نے وہ میسیج تمہیں دکھانے کو ہی کیا تھا تمہیں کیا لگتا ہے آگے والی سیٹ خالی ہونے کے باوجود میں تمہیں پیچھے بٹھاؤں گا میں تمہیں نہیں ٹوکتا تاکہ تم نوٹ کرو میں تمہیں پے نہیں کرتا تاکہ تم نوٹ کرو میں تم سے بے خبر نہیں تھا عمر میں تمہیں چیک کر رہا تھا اور اب اب مجھے لگتا ہے تم میرا وقت پیسہ اور تعلقات ضائع نہیں کرو گے صبح میں تمہیں فیورز دوں گا لیکن یاد رکھنا بدلے میں فیورز دوں گا عمر آنکھیں سکڑے ان کو دیکھ رہا تھا اور چند لمحے بات بولا خیر اب مجھے بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا ہم کہاں سے شروع کریں گے مراج نے کندے اچھکائے تھے کرنا کیا ہے چوکی داری کرو گے اور کیا پہلے اپنی نیند سے لڑنا سیکھ لو پھر دنیا سے بھی لڑ لینا میں نفیصہ نہیں ہوں اس نے تمہیں ایک قرائے بی بنا دیا ہے میں نہیں مناوں گا مجھ سے اگلی بار بات کرو تو اپنی نیند کو ہرا کر بات کرنا اس کے بعد آگے کا دیکھا جائے گا وہ حسان کرنے والے انداز میں بولے تھے عمر حسبت وقت کو بھڑک گیا تھا میں خود سے بھی اپنا کام کر سکتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں نیند کا کچھا ہوں آپ جانتے ہیں وہ تیوری چڑھائے کہہ رہا تھا میراج نے سڑ جھٹکا تھا یہاں سے انگلی سے ذرا دور اشارہ کیا تھا دو کلومیٹر دور بس اڈا ہے جاؤ گھر جاؤ یہ کم تمہارے بس کا نہیں ہے اور اگر نہیں جانا چاہتے تو یہ ہاتھ سے ایک سلور گھڑی اتاری تھی یہ الارم ووچ ہے ہر گھنڈے بعد اس کا الارم بجے گا میں سٹ کر چکا ہوں آج جات یہ بہن کر چوکی داری کرنا نیند نہیں آئے گی اور اگر آ بھی گئی تو یہ سونے نہیں دے گی وہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے عمر بے بسیبے اور ایک غصے سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا میں جس دن کچھ بن گیا نا آپ پہ چائر لیبر کا کیس کر دوں گا یاد رکھئے گا اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی تمہاری اممہ کو تمہیں اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے وہ مڑے بغیر بولے تھے پھر گاڑی کے قریب رکے تھے اس کی طرف گھومے تھے بیسے آپس کی بات ہے اتنا بڑا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے وہ مسکرہ ہٹ دبا کر بولتے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے عمر پیچھے کلستہ رہ گیا ایچ شیمنگ کا کیس بھی کروں گا وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اندھر چلا گیا تھا اپنے کمرے کے بیٹ پر بیٹھا عمر سیاسیت سے مسکرہ آیا تھا اس سیور گھڑی اور اس کے مالک نے اسے بہت فیورز دی تھی اب عمر حیات کی باری تھی روتے روتے اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ نہیں چلا وہ جب اٹھی تو تھوڑی دیر قبل پلا خواب ایک بار پھر یاد آیا لیکن اس بار اس کو ایک بار سمجھ آ گئی تھی اس کے لئے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا یہ زندگی تھی فیری ٹیل نہیں وہ اٹھ کر سیدھا بات روں گئی تھی تھوڑی دیر بعد جب وہ نکلی تو کافی فریش تھی لوگ کہتے ہیں کسی بھی گم سے نکلنے کے لئے آپ کو کئی ہفتے کئی ماہ چاہیے ہوتے ہیں اصل میں ایسا نہیں ہوتا آپ گم سے کبھی نہیں نکلتے اور اگر آپ کو واقعی گم ہے تو آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے نہ آج نہ کل کبھی اور نہ کبھی بس آپ اس گم کو لوگوں سے چھپانا شروع کر دیتے ہیں آپ اس اس کا ذکر نہیں کرتے اسے سر پر سبار نہیں کرتے اسے دل پر قبضہ کرنے نہیں دیتے ہاں ٹھیک ہے اس کی دل میں ایک جگہ ہوتی ہے ایک کوزی سا کورنر لیکن جب وہ اس کورنر کی حدود کراس کرنے لگے تو اس کو روک دینا چاہیے اسے شروع دن سے اس کی بانڈری سمجھا دینی چاہیے جو لوگ سمجھا دیتے ہیں وہ خوش ناسی لیکن مطمئن ضرور ہو جاتے ہیں اور جنہی سمجھا پاتے ہیں وہ بدبخت ساری زندگی اسی غم کے ساتھ گزار دیتے ہیں خالے نے اپنے دل کو یہ بد سمجھا لی تھی عزیز کا باب مر گیا ہے اس نے یہ غم اپنے دل کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا لپیٹ کر سنبھال کر اب ساری زندگی دنیا کے غم سنبھال لیتے ہو چھیل لیتے ہو لیکن نے کسی عزیز کی موت کا غم یہ انسان کی کمر توڑ دیتا ہے وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھاڑی بال بنا رہی تھی اسے کام شروع کرنا تھا اپنی فری ٹیل کا شہزادہ بننے کے لیے اسے ہاتھ پاؤں مارنے تھے اس نے زیادہ پاؤں رنگا شروع کے بینز پر سفیر دوبتہ لے رکھا تھا وہ اب تک سردار کی بیوی کے لائے کپڑے استعمال کر رہی تھی وہ جب باہر گیٹ پر آئی تو بدین میرات سلطان کا ڈریور ان کی گاڑی لیایا تھا حالے نے سیاست سے اس کی گاڑی کو دیکھا تھا یہ اس کے باپ کی پسندیدہ گاڑی تھی حالے بیٹی اگر آپ کہیں تو میں ڈریور کروں وہ پچاس سالہ ڈریور اپنے مالک کی گاڑی اس کی اولاد کو دینے سے بھی ہچکچاتا تھا نہیں میں خود ڈریور کروں گی آپ میری باقی چیزیں لے آئے ہیں وہ اب بھی گاڑی کو دیکھ رہی تھی اس نے ایک بار بھی بدین کی طرف نہیں دیکھا تھا اس نے اس بات میں سلیلاتے ہوئے آگے بڑھ کر کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں دی تھی اس میں حالے کا ایٹی ایم کارڈ تھا گاڑی کی چابی تھی اور میرا سلطان کا ایٹی ایم تھا یہ سرا سارا سوان اس نے مہرمہ سے کہہ کر منگوایا تھا باقی چیزیں گاڑی میں رکھ دی گئی تھی بیٹی خالے نے سر کو خم سے شکریہ دا کیا عدروازہ کھولتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی کہ ایک دن جیسے اس کا دم گھٹا تھا آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابرا تھا گاڑی کی ششے اور چھت پر زور زور سے ہاتھ ماتی حالے بکری حالت پل پل بڑھتا خوف اس نے اپنے ذہن سے سارے خیال جھٹکے تھے ابھی یہ سب کچھ نہیں سوچنا تھا اسے چابی گھمائی اور زن سے گاڑی بکا لے گئی سب سے پہلے وہ بینک گئی اس بینک میں محرات سلطان کے تین لوکرز تھے وہ چابی لے کر منجر کے ساتھ لوکر روم کھولنے لگی اس نے ایک لوکر کھولا تھا لیکن خالی لوکرز کا مو چڑھا رہا تھا حالے کو حیرت ہوئی وہ کئی بار اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی لوکرز کے بھی خالی نہیں رہے تھے اس نے دوسرا لوکر کھولا اس میں پیسو کی ایک گھڑی تھی لیکن حالے کو یہ نہیں چاہیے تھی اس سے کچھ زیادہ کی توقع تھی اس نے تیسرا لوکر کھولا تھا وہ خالی تھا بلکل خالی وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اگر یہ لوکر کھالی تھا پلات کے کاغذات گھر کے کاغذات گھر کی چابی سب کہاں تھے وہ بھاگ کر باہر آئی تھی مینجر اس کے پیچھے آئے تھا اس نے ایٹی ایم مشین میں کارڈ لگایا تھا سیرو بیلنس اس کا چہرہ زرد پڑھنے لگا تھا اس نے میرا سلطان کا ایٹی ایم کارڈ لگایا تھا ابکہ اس کے ہاتھ کپ کپ آئے تھے سیرو بیلنس ان دو فکروں نے جیسے اس کی موپر تھپڑ دے مارا تھا پہلو پر حیران ہوئی اگلے لمحہ گمگین پھر غصہ اور اب انتقام اس نے منٹ کے ہزارویں حصے میں خود کو تین چار کیفیت سے گزار لیا تھا اس کا آدھے سے زیادہ زیور ان بلوکرز میں تھا اس کے بعد میں سارے کاغذہ کیا ہی رکھے تھے وہ جانتی تھی ان کو نکالا گیا تھے اس کے آکام منجبن کر دیئے گئے تھے وہ انتقام کے سفر پر نکلتے ہی بری طرح ناکام ہوئی تھی اس کے پاس اور کیا تھا اور کیا تھا وہ بینک کے باہر بینچ پر بیٹھی سوچ رہی تھی ٹرافک آس پاس گزرتے لوگوں کا شور ان کی باتیں اس کا جہن مفلوج ہونے لگا تھا اس کے پاس کوئی احساسہ نہیں تھا اس کے پاس کوئی رکم باقی نہیں تھی اس کے باپ کے گریٹیوٹی ملنے میں ایک عرصہ لگ جاتا اگر اسے انتقام نہیں رہا تو تو سب سے پہلے سے فائنین انشنلی مضبوط ہونا اور پہلے ہی قدم کا پروبور دیر طرح گری تھی تو سیر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رہی وہ کہاں جائے عمر کے گھر سے تو اسی لیے نکلی تھی کہ اپنے باپ کے لیے بنائے گھر میں جائے گی لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ گھر کس ایڈیا میں تھا اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا تھا یہ کیسی ازمائش ہے ملی اللہ اور اگر ازمائش ہے تو سرکرو کرنا میں تیری بڑی کمزور بندی ہوں اچانک اس کے نظر آس پاس گزرتے لوگوں پر پڑی تھی وہ اسی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کچھ تنزیہ تو کچھ اہستزائیہ کچھ پرتزجس تو کچھ ملامت بڑی نظریں خالے نے کرہ کر آنکھیں میچ لی تھی اس کی تصویر دو دن سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ پر رہی تھی کون بھوچ سکتا تھا وہ مرے مرے قدم سے اٹھتی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی اب اس کا رخ سلطان ہولڈنگز کی جانب تھا سو جب سلطان ہولڈنگز پہنچی تو کسی نے اس کو روکنے کی جرت نہیں کی شاید کسی کو یہ حکم نہیں تھا ریسیپشن ڈیکس پر بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر سے خوش آمدید کہا حالے نے سر کو خام سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا اس کے قدر من من بھر کے ہو رہے تھے دل میں وہ بال اٹھرا تھا مٹھی بھیج رکھی تھی آنکھیں بار بار نم ہوتی تھی جنہیں وہ بیدردی سے رگڑ رہی تھی اس کے جاتے ہی ایک دراز کت سے آنکھو والا نوچوان سیپشن ڈیکس تک آیا تھا ریسیپشن ڈیکس نے شمس سلطان کا پوچھا اور آگے بڑھنے لگا جب وہ اسے روکنے لگی تھی سرپریز آپ اس طرح نہیں جا سکتے مجھے پہلے شمس سر کوئی انفارم کرنا ہوگا وہ بخلا سی گئی تھی وہ پورا کا پورا اس کی طرف مڑا تھا پورا مسکراہٹ میں ڈلے تھے گال کا گھڑا واضح ہوا تھا دونوں ہاتھ ریسیپشن ڈیکس پڑا کے وہ اس کی طرف جھکا تھا کیا تم جانتی ہو امین میں شمس سلطان اور میرا سلطان کا نماز ہوں یہاں کا اگلا بوس ہاں ٹھیک ہے ابھی ہمارے تعلقات درست نہیں ہے لیکن بوسز ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں لازمین کو چاہیے کہ ان کے معاملات سے دور رہیں اور ہر بوس کیوں ایک سی عزت اور احترام دیں کیا پتہ نئے آنے ملے بوس کا دماغ کھوم جائے وہ ریسیپشنیسٹ کو فائل ہی کر دے آخر میں مسئولیے سے بڑھ کر بیچے ہٹا تھا اس لڑکی نے بیکھتے اور تھوک نکلا تھا آپ جا سکتے ہیں بوس وہ سبیت مرتے ہوئے چہہے کے ساتھ بولی تھی اس نے حال سلطان کو اغواہ کر رہا تھا یہ بات ہی اس لڑکی کا خون خوش کر گئی تھی اومن نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا اہم ایسے نہیں مسکرا کر کہو چلے جلدی سے پہلے کھل کر مسکرا اور پھر کہو آپ جا سکتے ہیں بوس وہ جبراہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اومن نے ایک نام سندھی تھا نظر اس پر ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا اس کو تو مسکرانا بھی نہیں آتا آرہے تھا مجھے کمپنی میں سب سے پہلے اسی کو فائر کروں گا وہ سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا تھا حالیں لفت سے نکلتے ہی شم سلطان کے آفیس کی جانی بڑھ گئی تھی اس نے آفیس کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لوک تھا اس کے عبروں سکرے تھے ساتھی اسے اپنے باپ کے آفیس سے کچھ آوازیں سنائی دی شم سلطان کے آفیس کے ساتھ ہی محراز سلطان کا آفیس تھا اس کا باپ نہیں تھا تو اس کے آفیس سے آواز اس نے کامتے ہاتھ اسے دروازہ کھولا تھا لیکن سامنے کے منظریں جیسے اس کی روخ کھیچ لی ہو دل سے خون رسنے لگا تھا دل میں اٹھتے عبال مزید بڑھ گئے تھے سامنے شم سلطان پاور سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے فون کان سے لگائے وہ کسی سے ہنس ہس کر بات کر رہے تھے حالے کو دیکھ کر ان کی مسکراہت سمٹی تھی آنکھوں میں سرد محری در آئی تھی وہ اسے درہ چوکٹ پر گڑی رہی شیل سی بے حصو حرکت گرب کی انتہا کو پہنچی ہوئی کھیس کے باپ کی جگہ تھی ابھی اس کو مر ہوئے دو دن ہوئے تھے اور اس کے چچا نے اس کے آفیس پر قبضہ کر لیا تھا تمہاری جرت کیسے بھی میرے آفیس میں قدم رکھنے کی وہ پھنکارے تھے حالے کے بے جان وجود کو کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا اس کے حالت میں آنسوں کا گولارٹ کا تھا لیکن یہ دیہ تھا کہ وہ کم اس کو اپنے باپ کے قاتل کے سامنے نہیں روئے گی یہ میرے باپ کا آفیس ہے آپ یہاں کیوں ہیں اس کے آفاس میں واسعہ لرزش تھی اوہ اچھے تو پتا ہی نہیں تھا تمہارا شکریہ مجھے یہ بتانے کیلئے یہ تمہارے باپ کا آفیس ہے دیکھیں تم ذرا اپنی معلومات اپ ڈیٹ کر لو وہ اپنی سیٹ پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا ہے مزید روانیت سے بیٹھ گئے تھے یہ آفیس تمہارے باپ کا تھا انہوں نے تھا پر زور دیا تھا اب یہ آفیس میرا ہے شمس سلطان کا اور یہاں تم جیسی بد کے دا لڑکیوں کے داخلے ممنوع قرار دیتا ہوں میں پہتہ ہوگا اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ ان کی آواز تھنڈی تھی ایک کی ہڈی کو سرٹ کرنے جیسی تھنڈی حالے دو تین قدم آگے آئی تھی شمس کی سرٹ آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی میں یہاں ہزار بار آؤں گی میرے باپ نے آپ کی کمٹنی کے پچیس فیزر چیئر خرید دے تھے آپ کو چاہیے کہ مجھے ایک ایک پیسے کا حساب دیں مجھے اور میرے بھائی کو ہمارا حصہ دیں ہمارا حق دیں آپ نے ہمارا اکانٹ فریز کروا دیا ہیں آپ نے میرے باپ کے لوکرز خالی کر دیا ہیں میرے باپ کے آفیس پر قبضہ کر لیا ہے آپ نے میرے وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کر دیا وہ نہیں کہہ سکتی تھی اس کی اپنی مجبوریاں تھی اس کا بھائی تھا شمس نے آپ سندگی سے اس کو دیکھا تھا میں بلکل بھی نہیں جانتا تم کیا بکواس کر رہی ہو کس ایک آنٹر کس لوکر کی بات کر رہی ہو میں نے یہ سب نہیں کیا اور ہمارے حصے کی تو جاؤ ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا بابا جان کی جائداد کی اٹرنی میرے پاس ہے سو تم کچھ نہیں کر سکتی فیسے تمہیں شرم آنی چاہیے باپ کو مرے جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے پڑا گئی حصہ لینے تو فیتم پر وہ حکارت سے بولا تھا وہ ایسی ڈیٹائی سے جھوٹ بولے تھے حالے کو رنج ہوا میں آپ پہ کیس کر سکتی ہوں اب اس طرح میرا حق غضب نہیں کر سکتے میرے بھائی اور میری پڑھائی رہتی ہے آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے محروم بھائی کے بچوں کو حق کھاتے ہوئے کیس کروگی اوکے اب وہ نے سمجھنے والے انداز میں سالی لیا تھا جاؤ کرو کیس ایک نہیں دس کیس کرو لیکن تمہاری سنے گا کون تمہاری کریٹیو بلیٹی کیا ہے ایک عوارہ گھر سے بھاگی ہوئی لٹکی اور پھر آتا ہوں میں شمد سلطان ایک باعزت معزز شہری ایک باوقار آدمی ایک کامیاب بزنس بین ایک ایسا عظیم آدمی جس نے اپنے بھائی کے وفات کے بعد بھی اپنی بھابی اور پتیچے کو گھر میں رکھا ہوا ہے میرے مقابلے میں تمہاری کان سنے گا میں جج خرید دوں گا میں کبھا ہوں کے مو بند کر دوں گا ثبوت مٹا دوں گا تو کیا کر لوگی حالے ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا آپ ہر کسی کو نہیں خرید سکتے اس نے جیسے کوئی امید کا سرہ ٹھوننا چاہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم جو بکاؤ نہیں ہوتا وہ درہ ہوا ہوتا ہے اپنی کسی کمزوری کسی فیملی میمبر کی وجہ سے میں ان کی کمزوری خرید لوں گا میں ان کی فیملی کو نقصان بچاؤ گا اپنا خاندان برباد کر کے کہ کوئی تمہیں انصاف نہیں دل بائے گا میں کورٹ میں ایسے لوگ لاؤں گا جو قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ تم مجھ سے وقتاں فوقتاں کافی رقم لے چکی ہو اور بل فرض اگر کوئی تمہارا کیس ترنے کو تیار بھی ہو جائے تو میں جج کو مجبور کر دوں گا کہ تمہیں ڈیڑھ سال بعد کی طریق دیں میں کیس کو بیس سال چلاوں گا اور آخر میں تمہارے حصے میں کیا آئے گا کچھ بھی نہیں تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی تمہاری فیملی تم سے مو موڑ لے گی تمہارا سو کال شہر تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا اسی لئے بہتر ہے گھر جاؤ اور آنام کرو اس وقت شن سلطان ایسا فیرون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی موسا مجھے رب نہیں سکتا وہ نموست سے کہہ رہے تھے حالے نے زخمی نظروں سے انٹو دیکھا تھا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ کو خود سے شرم نہیں آتی آپ کی بھتی جی ہوں میں میرا باپ آپ کا بھائی تھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آخر اوکی گیس آج کے اپیسوڈ کے لئے تین پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ نے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا فیمان اللہ